اور اب بات کرتے ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر آج شامسز کی شروعات ہونے والی ہے اور خبر آ رہی ہے کہ راحل گاندھی کنیا کماری پہنچ چکے ہیں کانگریس کی طرف سے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے بھارت کو جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے ترنگا آپ کو نظر آ رہا ہے راحل گاندھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں اور کانیا کماری سے شروعات ہو رہی ہے صبح اپنے پتا راجیو گاندھی کو انہوں نے نمن کیا اور اس کے بعد کانیا کماری میں بھاوی سواغت کی تیاری ہے وہاں سے سیاترہ کی شروعات کی جا گی ڈیڑھ سو دن پہتیس سو کلومیٹر بارہ راج راحل کی یاترہ چناو سے ڈیڑھ سال پہلے ایسے میں سیاسی سنکیت بھی اس کے سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے دیش بھر میں یہ یاترہ نکلے گی الگ الگ شہروں میں تمام راج جیتہ اس میں جڑتے جائیں گے کانگریز کی طرف سے کوشش ہے کہ دیش بھر میں سرکار کے خلاف ایک ماحول بنا جائے سرکار ہی کمیوں کو جاگر کیا جائے اور اسی سلسلے میں آج سے یہ یاترہ کی شروعات ہونے والی ہے آج شامس اس کی شروعات ہوگی صبح پتا کو انمن کیا تھا اور دیر شامس اس کی شروعات تو دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر جو ہے وہ پھر بندور کو لے کر ہے جہاں پتا کو انمن کیا اور دوسری تصویر جو ہے وہ تازہ تصویریں ہیں جہاں راحل گاندھی کنیا کماری پہنچ چکے ہیں وہیں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت لمبی یہ یاترہ ہے بارہ راجیوں سے ہو کر یہ یاترہ گزرے گی اور راجیو گاندھی کو یاد کرنے کے بعد یاترہ پر کچھ کر چکے ہیں راحل گاندھی پینتیس سو کلومیٹر کی یاترہ ڈیڑھ سو دن یہ یاترہ چلے گی ڈیڑھ سو دن یعنی تقریباً پانچ مہینے کی یہ یاترہ ہے ایسے میں یہ چناؤ کو ڈیڑھ سال بچے ہیں پانچ مہینے تقریباً ایک سال سے کم سمیں بچے گا تو محول بنانے کی پوری کوشش اس یاترہ کے ذریعے اگر اس یاترہ کی طلعہ کی جا سکتی ہے پریستیٹیوں سے اور ادیش دونوں سے تو اس کی طلعہ میں مہاتمہ گاندھی کی دانڈی یاترہ سے کرتا ہوں اس سب سے بڑی بات تھی جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی لوٹ رہی تھی نا تو ویسے ایسٹ انڈیا اڈانی امبانی لوٹ رہے ہیں اور لوٹوانے والے کا نام دنیا کو معلوم ہے ہم دو ہمارے دو موڈی سرکار پریوار کو بچانے کی آترہ ہے یہ پریوار کا پارٹی پر نیانترن بنا رہے اس کے لئے یاترہ ہے اور ان کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں جو بھرشتا چار سے دکھت ہیں بھرشتا چار کی کاروائی میں آرومت ہیں اور جن کی سویم کی راجتی دکان خطرے میں ہے